اللہم یہ قیامت تک کے لئے سنا رہے ہیں آپ کو بھی سنا رہے ہیں آپ کی امت کو بھی سنا رہے ہیں کیا؟ یہود کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا پروگرام کیا ہے کہاں تک جائیں گے یہ ہے فرما ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ پہلے سے پہرے میں کھول گئے پڑھ لیں وَلَن تَرْضَىٰ وَلَن تَرْضَىٰ کا ترجمہ ہے اگر علماء بیٹھے ہوں تو پوچھ لیجئے ہرگر یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے سبحان اللہ اللہ کی خبر کیا غلط ہو سکتی ہے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ آپ سے یہ راضی نہیں ہوں گے جیسے کوئی آپ کے اور آپ کے کسی مخالف کے بارے میں آکے کہے گے بھئی وہ آپ سے ایک کروڑ روپیہ لیے بغیر چھوڑے گا نہیں آپ کا پیچھا تو ایک بات تو سامنے آئی گا کہ جی ایک کروڑ لینا چاہتا ہے یا اور کچھ تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر سوچتے ہیں اللہ تعالی یہ نہیں فرما رہے کہ یہود و نصارہ کو آپ اتنا پیسہ دے تو آپ کا پیچھا چھوڑیں آپ ان کی زمین دے دے تو یہ آپ کا پیچھا نہیں ہے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قیمت تو دیکھئے کیا ہے نہ انہیں پیسہ چاہیے نہ دولت چاہیے نہ ان کے ملکوں کی کوئی حکومتیں چاہیے یہ یہود و نصارہ جو پہلے دن سے آپ کے مخالف اور دشمن بنے تھے اے ہمارے نبی آپ سن لیں اور آپ کے ذریعے آپ کی امت سن لیں فرمایا یہ اس وقت آپ کو چھوڑیں گے کہ جب آپ یہود و نصارہ کی شکل بنا کے دکھائیں گے آپ ان کا لباس پہن لیں ان کے طرد اپنا لیں ان کی شکلیں بنا لیں ان کے کلچر اپنے ہاں داخلی میں تو نہیں کہہ رہا ہر چیز کو لوگ سمجھتے ہیں محلویوں میں تو بس پتہ نہیں ہر وہ غصہ ہی بھرا رہتا ہے تو یہ میرا کلام تھوڑی ہے فرمایا جب تک کہ آپ یہود و نصارہ کے طرز اور طریقے پر خود بھی نہ آئیں اور آپ کی امت نہ آئے یہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے لیجئے اب جان چھوڑوانی ہے تو جائیے سب پھٹیوی جینز پہن لے جا کے جینز پہننے میں تو چلو کوئی ارج نہیں تھا یہ پھٹنا پتہ نہیں کہاں سے حسن میں داخل ہے کہ گھٹنے کی طرف سے کٹا ہوا ہے سوائے فقیروں کے اور بھنگیوں کے کوئی شکلی نہیں بنتی میرا تو یہ ذوقی فیصلہ ہے ان کی ان کی وضاقتہ ان کا طرز ان کا کلچر یہ سب اپنا لیں پھر یہ کہیں گے اچھا بھئے اب تو یہ ہمارے بھائی ہو گئے ان کا پیچھا چھوڑو تو میرے دوستوں اور بزرگوں نہ یہودی آپ کا پیچھا چھوڑیں گے نہ نصرانی نصرانیوں کا مشن یہ ہے کہ انہیں گمراہ کر دو ان کو ختم گئے اس طرح سے